اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے مضمون مراتی کے سبق سارکھے کائے کا پہلا پارٹ میں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ دیکھئے آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر میں آپ کو ایک جیسے کیا نظر آ رہا ہے ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے جنہوں نے دونوں ڈریس ایک جیسے پہنے ہیں ہے نا ان کے شرٹ ایک جیسے ہیں ان کے پیر کے موزے ایک جیسے ہیں ان کے پینس ایک جیسے ہیں اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ شبدوں میں کون سے اکشر ایک جیسے ہوتے ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں اب دیکھئے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تصویر ہے آئی آجی اور آجوبہ جس میں ایک جیسے کیا ہے آئی ہے آجی ہے اور آزوبہ میں تینوں میں ایک جیسے ہیں آ آ اور آ یہ کیا ہے کون ہے یعنی ایک جیسے ہے اسی طرح اس تصویر میں دیکھئے دیکھ رہا ہے آپ کو کبوتر مور اور مغر اور اس کے بعد کار ہر شبد کے آخر پھر میں رہ رہ آیا ہے ہے نا یہ کیا ہے سارخ اکشر ہے اسی طرح اب یہ دیکھئے اس تصویر میں آپ بتا سکتے ہیں بتائیے کون بتائے گا ہاں very good اس تصویر میں دیکھ رہا ہے ایک لڑکا بیٹھا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے بسا اس کے بعد مچھلی ہے تو اس کو مراتے میں کیا کہیں گے ماسا اور اس کے بعد ہے سسا اور پھر ہسا تو بسا ماسا سسا اور ہسا اب میں ہسا بولوں ہوں تو آپ لوگ ہسنے لگ جاؤ گے ہے نا تو بہت اچھی بات ہے تو اس طرح ان میں سا والا اکشر ایک سمان ہے ایک جیسا ہے سارخہ ہے اسی طرح اب یہ دیکھئے اس میں بھی سب ایک جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ دوسری تصویر جس میں بگڑا بدخ اور بٹاٹا اس میں بہت جو اکشر ہے وہ ایک جیسا نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ جتنے بھی سارے شبد ہے ان شبدوں کے بیچ میں نہیں بلکہ شروعات میں اور آخر میں کچھ اکشر ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سارخہ اکشر یعنی ملتے جلتے ہوئے حرف اور ملتے جلتے ہوئے الفاظ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا نہیں سمجھا تو ڈیو دیکھئے اور پڑھائی کھیجئے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی